جرمن ٹیکنالوجی کا ایسا جادوی کارنامہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا وہاں تک جائیں گے آپ کو لے کے بہت کمال کی ٹیکنالوجی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر ادھر دیکھ سکتے ہیں باکھڑا بان سے یہ پانی آرہا ہے اور یہاں سے یہ نہر جا رہی ہے یہ سپیس یوز ہو در آئے آپ دیکھیں یہاں پر اور ادھر میں آپ کو لے کے چلنا چاہوں گا جو سب سے سپیشل چیز ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں شد پانی آرہا ہے اور یہ جو ندی ہے نہر ہے سوری جو یہ نہر ہے یہ باکھڑا بان سے آرہی ہے اور ادھر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر جرمن ٹیکنالوجی کا پریوک کیا گیا ہے اور سپیس کو اتنا اچھا یوٹیلائز کیا گیا ہے آپ نے شاید ہی ایسا کوئی دوسرا نمونہ انڈیا میں دیکھا ہوگا اور یہاں پر اتنی شاندار کام کیا گیا ہے پچاس اکڑگی سیونگ کر رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر نہ نہر تو جاری تھی نیچے سے لیکن اوپر پینل لگا دیے گئے ہیں اور کتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو سوچ کے بالکل دنگ رہ جائیں گے آپ اور میں آپ کو دکھنا چاہوں گا یہاں پر جو یہ پینل لگا رکھے ہیں یہ پینل لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنے ایریا میں یہ پینل لگائے گئے ہیں پچاس اکڑگی تو سیونگ ہو گئی ہے اگر اس کو اوپن ایریا میں لگاتے ہیں جہاں تک بھی آپ کی نگا جائے گی وہاں آپ کو پینل ہی پینل دیکھنے کو ملے گی پچاس اکڑگی سیونگ ہو گی پانی بھی جا رہا ہے ہمارا بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے اور لوگ بھی یہاں سے جا سکتے ہیں آسانی سے اور دوسری بڑی بات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کتنی بجلی پیدا ہو جاتی ہوگی میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ دنگ رہ جائیں گے اس سے چوراسی لاکھ یونٹ پیدا ہو رہی ہے چوراسی لاکھ یونٹ جو کی ایک بہت بڑا نمبر ہے یعنی کی ایک اچھے ٹھیک تھاک شہر کو بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور ایک بار لگانے کے بعد اس کی پچیس سال کی تو ورنٹی ہے پچیس سال تک اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں ہے صرف اس کو سابسپائی کا خرچہ ہے ادھر سابسپائی کر رہے ہیں آپ کو وہاں تک میں لے کے چلوں گا کہ کتنی سابسپائی اس میں لگتی ہے کیسے کرنا ہوتا ہے یہ سیم کمپنی دوارہ لگایا گیا ہے آپ کو میں بورڈ دکھنا چاہوں گا یہاں پر اس میں یہاں پر جو انجینئر نے کام کیا ہے جو انجینئر تھے وہ آپ کے جرمنی کے تھے جرمنی کے انجینئر تھے اور دوسری بڑی بات آپ یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے کام ہو رہا ہے نہر بھی چل رہی ہے اپنے سولر پینل بھی کام کر رہے ہیں اپنا ادھر سے روڈ بھی چل رہا ہے اور دوسری بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلومیٹروں کے حساب سے ہے تو اس کے اندر کتنے پینل لگائے گئے ہوں گے اس کے اندر جو پینل کی ماترہ ہے وہ ستارہ ہزار پینل لگا رکھے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کو جس کے کمپنی نے لگا ہے وہ پرائیویٹ ہے لیکن جو یوز ہو رہا ہے بجلی کا وہ سرکاری ہے لوگوں کے لیے یہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کمپنی کی ڈیٹیل ہے پنجاب انجینئرین اینڈ ڈیویلپمنٹ ایجنسی چندیگڑ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گورنمنٹ آف انڈیا یہ بھار سرکار کا پلان ہے دیکھیں کتنا شاندار پلان ہے کتنا اچھے طریقے سے یوٹیلائزیشن کیا گیا ہے اور آپ وہاں پر جو ورکر کام کر رہے ہیں ان کو ہی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کتنی محنت سے کام کرتے ہیں یہاں پر چلاسی لاکھ یونٹ پیدا کرنے کے لیے اور دوستو سب سے جانا بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ سپیس بلکل ویشت تھا جو یہ سپیس کو یوٹیلائزیشن ہوا ہے وہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ پچاس اکڑ کا فائدہ ہو گیا ہے سرکار کو پچاس اکڑ کا اگر اتنے ہی پینل ہم اپن ایریا میں لگاتے تو پچاس اکڑ کی لاغت آتی تو ایک اکڑ کی آپ کوشٹ نکال لیں پچیس سے تیس لاکھ روپے میں ایک اکڑ آتا ہے کم سے کم گھٹیا جگہیں اچھی جگہیں جس پورش ایریا میں یہ ہے یہ لودھیانا کے پاس ہے لودھیانا جشتک میں ہے اور یہاں پر تو لینڈ بہت ہی مہنگا ہے اسی اسی لاکھ روپے ایک ایک روڑ کے پاس ہے اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مینٹیننس کے لیے یہاں پر ان کی صفائی کی جا رہی ہے اس کی صرف ایک ہی مینٹیننس ہے ایک ہی مینٹیننس ہے آپ کو پیچھے سے بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کہ پیچھے سے کیا کام چلتا ہے اور خوبصور چیز یہ ہے کہ یہاں پر پیڑ بھی لگا رکھے ہیں پیڑوں کا یہ ہے کہ یہ پہلے سے پیڑ تھے ایک سائیڈ پیڑ نہیں ہے لیکن ایک لوس ہو سکتا ہے جیسے ہی طوفان میں پیڑ گریں پینلز کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے ہاں میں یہاں پر مہینے میں کم سے کم دو سے تین بار گزرتا ہوں تو ایسی کوئی دکت نہیں ہے یہ دیکھئے آپ کو وہاں پر لے کے چلتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ پچاس اکڑگی سیونگ ہوتی ہے اور دوستو ایک بات اور ہے سولر انرجی کا اتنا زیادہ فیوچر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی میں نے اپنے گھر پہ سولر لگا رکھا ہے اور سولر سے جو میرا بل ہے وہ تیس سے پینتیس پرسنٹ رہ گیا ہے جو کہتے ہیں کہ سردیوں میں کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بلکل تو آپ کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کام کرتے ہیں لیکن جو گرمیوں میں یہ بارہ سے تیرہ گھنٹے کام کرتے ہیں سوبہ کے چھے وجہ سے لے کے رام کے شام کے چھے وجہ تک لیکن جو سردیوں میں کام کرتے ہیں پان سے چھے گھنٹے کرتے ہیں اور ادھر آپ کو دکھنا چاہوں گا ان کی واشنگ جاری ہے یہ دیکھئے جوم کر کے آپ کو دکھنا چاہوں گا یہ دیکھئے بس ان کی ایک ہی مینٹننس ہے کہ ان کو واش کرنا بڑھتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر واشنگ اس کی جاری ہے اور ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کیسا ایکسپیرنس ان کا رہتا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی پروپ پر واشنگ ہے پروپنگ واشنگ کی جاری ہے دیکھئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا خوبصورت طریقے سے کام کر رہا ہے یہ دیکھ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور دیکھئے یہاں پر کتنا شاندار انجنرین کا کمال کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے پینلز کو صفائی کی جاری ہے آپ کو پاس سے دکھاؤں گا اور پاس میں لے کے جا کے سب چیزیں میں دکھانا چاہوں گا کچھ کام تو سرکار بہت ہی جبردست کرتی ہے اور یہ پروجیکٹ کم سے کم چار سے پانچ سال پورا نہ ہو چکا یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہجاروں پینلز ہیں سترہ ہجار کے آس پاس پینل ہیں سترہ ہجار کے آس پاس یہ ایک منٹ رکھیں سر میں آپ کو سیٹنگ کر لیتا ہوں کیمرے کی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ صفائی ہے بس اس کی یہ صفائی کرنی پڑتی ہے یہ بھی مہینے میں ایک سے دو بار جرور ہوتی ہوگی یہ دیکھئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے پینلز کا فائدہ کیا ہے 84 لاکھ یونٹ پیدا ہو رہی ہے اور سپیس بلکل جیرو یوز ہو رہا ہے کیونکہ نیچے سے پانی جا رہا ہے نہر جا رہی ہے یہ دیکھئے یہاں سے آپ بلکل پروپر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اور یہ پانی ہے نا جو یہ پانی ہے جو آپ پانی یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ پانی ہے جو نیچے سے ہی لیا جا رہا ہے پیچھے ٹریکٹر کھڑا ہے آپ دیکھئے وہ دھیان سے دیکھئے پیچھے ٹریکٹر کھڑایا بہت خوبصورتی سے یہاں پر نوجوان کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے بہت بڑیا بہت بڑیا کیونکہ پانی مار کے اور اس کو صفائی کی جا رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے دوستو جو پینلز ہوتے ہیں پینلز کے اوپر دھول مٹی جم جاتی ہے پروپر بجلی کا پڑکشن نہیں ہو پاتا ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھئے جب ان کی صفائی ہو جائے گی کیونکہ ابھی بارش بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد طفان مٹی سے گارہ کچھ بھی اس کے اوپر جوا ہو تو صفائی ہونا اس کی بہت جدہ جروری ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یو کرم میں ہے دیکھئے مطلقہ کچھ اس طریقے کی شیپ ہے اس طریقے کی آپ کو میں جوم آؤٹ کر کے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے کچھ اس طریقے کی شیپ ہے یہ اس لیے لگا رکھے ہیں تاکہ جو ہمارے گھروں پر پینلز ہوتے ہیں یہ وہ پینل نہیں ہے یہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے اس پلانٹ کے لیے یہ دیکھئے جہاں تک بھی آپ کی نگا جائے وہ دیکھئے جہاں تک بھی آپ کی نگا جائے وہاں تک آپ کو پینلز ہی پینل دیکھنے کو ملیں گے کمال کی انجنرنگ ہے کمال کا ایریا ہے بہت شاندار اگر آپ کو یہ شاندار انجنرنگ اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اگر آپ کمال کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فولو جرور کریں اور اب ہم آپ کو پیچھے سے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو پیچھے کی طرف سے کیا سسٹم رہتا ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے جب وائپر کا پریوک کیا جا رہا ہے پانی کا پریوک کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے بلکم دوستو بتانا چاہوں گا یہ لدھیانہ گل نہر کا دریشہ ہے اس کو گل نہر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت ہے جتنی تاریف کی جائے اتنی کم گجب کا کام ہو رہا ہے یہ دیکھئے جو دوست پوچھ رہے ہیں کہ اس کو گھروں پر چھتشتوں پر لگوانے کے کتنی لاغت آتی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ایک میں نے تقریباً ڈھائی کلو وارٹ کا لگوائے تھا انویٹر سسٹم کے ساتھ انویٹر سسٹم کے ساتھ لگوائے تھا ڈھائی کلو وارٹ کا یعنی کی اے سی کو چھوڑ کے تقریباً آپ کا فریج ہو آپ کی جس کو ہم موٹر چلاتے ہیں جس سے ہم پانی بھرتے ہیں جس کو وہ آپ بھر سکتے ہیں وارٹر پمپ چلا سکتے ہیں فریج چلا سکتے ہیں تقریباً سارے چیزیں چل جاتی ہیں اے سی کو چھوڑ کے پریس وغیرہ کرنی ہے سب کچھ کرنے آپ کا سب ہو جاتا ہے وہ اس کی لاغت ہماری آئی تھی تقریباً پچاسی ہزار کے آسپاس آئی تھی with double battery without subsidy بینہ subsidy کے تو اگر آپ subsidy آپ کے شیطر میں ہے تو آپ کو اور بھی سستہ پڑ جائے گا کئی شیطر میں ساٹھ ساٹھ پرسنٹ تک سبسیڈی ہے تو پچاس سے ساٹھ ہزار روپے آپ کے بچ جائیں گے اس میں اگر آپ اے سی والا لگوانا چاہتے ہیں کہ پہنے دو لاکھ تک آسپاس آ جاتا ہے بینہ سبسیڈی کے اچھی quality اگر آپ سولر پینل لگوائیں گے تو یہاں پہ آپ سندر دریشہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کی صفائی کی جاتی ہے بس صفائی کرنی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دھول مٹی تھوڑی زیادہ ہے یہاں سے اس کو نکالا جا رہا ہے اور دوستو اب میں آپ کو ایک بار دور سے دکھانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں اور دکھانا چاہتا ہوں سولر تو انہیں آپ کو اچھے سے دکھا دیئے نیچے سے دیکھئے پانی کا بہاو کتنا تیج ہے پھر بھی پانی پر پر جا رہا ہے کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے کمال کا کام کیا ہے میں سلیوٹ کرتا ہوں ایسی انجنرنگ کو اور دیکھئے چار سے پانس دن اتنی بارش ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کہیں بھی پانی نہیں دیکھنے کو ملے گا کتنا اچھا یوٹیلائزیشن ہوا ہے پیڑ بھی ہیں بہت شود طریقے سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے سب سے بڑی بات وہ ہے اور روڈ بھی اپنا چل رہا ہے پانی بھی اپنا چل رہا ہے کھتوں کو پانی آ رہا ہے یہاں سے کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ ہماری شاندار کوشش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اگر آپ اب تک ہمارے فیس بک پیس سے نہیں جڑے ہیں فولو جرور کریں جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب جرور کریں اگر کوئی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسٹاگرام پہ آکے آپ ہمیں ڈریکٹ میسج کر سکتے ہیں بہت بہت دھنیا بات اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں جے ہند